آپ اور ہم ہجروں کی بھاتی ویرپور کا انتجار کر رہے ہیں کہ ویرپور میں کب کس دن اتیا ہو جائے گی پران ایولی میں کس دن اتیا ہو جائے گی وہاں تکت سنگ اپنے ڈاکومنٹ لے لے کے پیٹھا ہے اس کی زمین پہ ایک دوسرے وقتی نے جرازے وقتی نے کبزہ کر رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا کیونکہ آپ اور ہم ساتھ نہیں ہیں اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم لگتار جو ہے سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ دیش میں آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے جس میں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک سے ایک بڑھ کر کے زہریلے بھاجن بازی کرتے رہتے ہیں پھر بھی پرشاسن اتنا نتمستق ہوتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے تک کی ہمت نہیں جھٹا پاتا جس کے چلتے ان کے حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ ایک سمودائے کے لیے دوسرے سمودائے کو للکارتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس شہر کو دنگے کی آگ میں جھوکنے کی تیاری کر رہی ہیں ایسا ہی ایک جیتا جاگتا ویڈیو جو ہے مدھے پردیش کے ودیشہ لٹیری جلا سے سامنے آیا ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ نیتہ ایسی زہریلے بول بول رہا ہے جس میں وہ ہندووں کو نپنسک بتا رہا ہے یہاں تک کہ ہجڑے بھی کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ آپ اپنے گھر میں بیس تیس تلوارے رکھیں اور مسلمانوں کے گھر جلانے کے لیے تیار رہیں ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ کہہ رہا ہے اور اس کا جیتا جاگتا پرمان بھی ہم لوگوں کے پاس ہے اس ویڈیو پر ایک بار نظر ڈال لیجئے تو دوبارہ سے پوڑا کھیڑا گبرو نہیں ہوتا میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا ہوں آپ بھی الگ الگ طریقے کے کاری کرتا ہوں گے اپنی رائے نیتی سب کرو لیکن ایک ایک گاؤں میں ایک ایک گھر میں جا کے آگرے کرو اگر ہر گاؤں میں دس بیس لڑکے تلوار والے ہتھیار والے کھڑے نہیں ہوئے تو یہ پرشاوزن یہ پولیس یہ بھی مجبور ہے جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی یہ کچھ بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہیں ابھی پولیس کو ہم بہت جلدی سے بہت جلدی ہم پولیس کے اوپر حابی ہو جاتے ہیں پولیس پہ آروپ لگانے لگتے ہیں لیکن یہ آپ کو پتہ ہوگا پولیس کی مجبوری ہے اگر کوئی اپرات کر کے موٹر سائیکل سے مار دے اور کل وہ ٹیکٹر سے بھی مار دیتا اور اگر ایکسیٹینٹ ویسا ہوتا تو پولیس خود اپنے آسے واسے ان کو جمانت دے دیتی چونکہ ہم کام جو رہے ہیں اس لیے ہوتا ہے اور اس لیے ہم مرتو رہے ہی ہیں اور اس لیے پرشاوزن کی شہوزن کی چنتہ کرے بینا ہم کو تیار ہونا پڑے گا کہ ہم گاؤں گاؤں میں آگ لگائیں گاؤں گاؤں میں کھڑا کریں اور میں آپ سے بہتا کرتا ہوں ابھی تو یہ مرواز ہو گیا بھوڑا کھیڑا گبرو ہو گیا ابھی آپ اور ہم ہجروں کی بھاتی ویرپور کا انتجار کر رہے ہیں کہ ویرپور میں کب کس دن ہتیا ہو جائے گی پران ریولی میں کس دن ہتیا ہو جائے گی وہاں تکسین اپنے ڈاکومنٹ لے لے کے پیٹھا ہے اس کی جمین پہ ایک دوسرے وقتی نے جرازے وقتی نے کبزہ کر رہا ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا کیونکہ آپ اور ہم ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ اور ہم ساتھ ہو گئے سب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آج سے ابھی سے آپ کی راج نیتی آپ کا جو کچھ بھی کام ہے وہ ضرور کریں گے لیکن کم سے کم پانچ لوگوں کو ہتیار بن طریقے تھے ان لوگوں کو لیے میسے لینے کے لیے سیار رکھیں گے اس کے لیے پیوز ہو گئے بھارت مطا کی بھارت مطا کی گیان رکھنا آپ سب کے سامنے ایک شبت لیتا ہوں آئندہ اگر ایسی کبھی گھٹنا ہو گئی تو آپ سب کے ساتھ میں گیا پان دینے نہیں آوں گا ہم بھی نہیں آئے گا یہ شاہزن کی مجبوری ہے پرشاہزن کی مجبوری ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنے ککھات ہو چکے ہیں یہ نیتا بھی جہاں ایک سمودائے کے خلاف بھڑکا رہی ہیں لوگوں کو جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل کو اگر ودیشہ جلے میں کوئی سامپردائق دنگا فیلتا ہے تو اس میں ان لوگوں کے کیا اہم یوگدان رہنے والا ہے اور اس کو لے کر کہ کس طریقے سے بوال مچا ہے ایک بار اس ریپورٹ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں مدی پردیش کے بھاجپا نیتا رام موہن پارشر کا بہت بھڑکاؤ بھاشن سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اس میں وہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ سبھی ہندو ہجڑے وہ نپنسک ہیں انہوں نے ویدیشہ کی لٹیری کے گاؤں مورا واس کی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے آروپیوں کے گھر جلانے تک کی بات کہہ ڈالی ہے بھاجپا نیتا نے کہا کہ ہر گاؤں میں دس بیس لڑکوں کو تلوار اور ہتھیار رکھنے چاہیے وائرل ویڈیو پچھلے کچھ دنوں کا بتایا جا رہا ہے جب لٹیری میں آپسی رنجی سے سمبندت ایک گھٹنا کے معاملے میں بھاجپا نیتا رام موہن پارشر کچھ لوگوں کے ساتھ لٹیری تحصیل پہنچے تھے اس دوران تحصیل دار عجی شرمہ کے سامنے ہی انہوں نے ہندووں کو نپنسک بتاتے ہوئے اپنے ایوم وہاں اپستیت لوگوں کو ہجڑا بھی کہا تھا اور ساتھی لٹیری کے گاؤں مورا واس کی گھٹنا میں آروپیوں کے گھروں میں آگ لگانے اور ہر گاؤں میں دس بیس لڑکوں کو تلوار اور ہتھیار رکھنے کی اور گاؤں میں آگ لگانے تک کی بات کہہ ڈالی تھی بات پہ نیتا کے اس بھڑکاؤ بیانبازی کو لے کر جہاں کانگریس نیتا نرندر پارٹی دار نے بھی اس پر ایف آئی آر درج کرانے کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ آپ سے رنجش کی لڑائیوں کو کچھ ککرمتے دھارمک رنگ روپ دے کر چھیتر کا محول خراب کر رہی ہیں جن پر کاروائی ہونی چاہیے وہیں اس سمبند میں مسلم مہا سبھا سیرونج نے ایس پی کے نام گیاپن بیج کر بھڑکاؤ بھاشن دے کر چھیتر کا سوہارد بگاڑنے اور بھوشے میں دنگا جیسی نوبت اتپن کرنے والوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کانگریس بھی سکریہ ہو گئی ہے اس بھڑکاؤ بیانبازی کو لے کر کے تو وہیں مسلم تنظیموں نے بھی کھل کر کے مورچہ کھول دیا ہے گیاپن سو اپنا شروع کر دیا ہے باجپا نیتا کے خلاف کیونکہ ان کی جو بززبانی ہیں اور بیانبازی ہیں وہ کھل کر کے سامنے آگئی ہیں مسلمانوں کے خلاف جہاں یہ کھلے طور پر دنگے بھڑکانے تک کی بات کہہ رہے ہیں ہتیار رکھنے تک کی بات کہہ رہے ہیں یہاں تک کی ایک سمودائے کے خلاف دوسرے سمودائے کو اکسا بھی رہے ہیں اور سب سے زیادہ شن کی بات یہ ہے کہ بھڑکاؤ بیانبازی کا ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی ہے لگاتار ودیشہ کا محول خراب کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جہاں دنگے ہو جاتے ہیں وہاں اپنے بچاو کے لیے آتم رکشہ کے لیے مسلمان دنگائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو مدھے پردیش کی سرکار یعنی شبراج ماما انہی لوگوں کے اوپر کاروائی کر دیتے ہیں ان کے گھروں کو دوست کر دیتے ہیں جس کی تصویریں لگاتار سامنے آتی ہیں کیا آپ شبراج ماما مدھے پردیش کا سامردائی محول بچانے کے لیے ان کی سمپتی کو دھوست کریں گے کیا ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کا کام کریں گے یا ان کے اوپر یو اے پی اے انسے لگا کر یہ مثال قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ دنگائیوں کا صرف ایک ہی جگہ ہے وہ ہے جیل جہاں ان کے دنگائی کھل کر کے دنگا بڑکا رہے ہیں اور جو لوگ ان کے اوپر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں شبراج سرکار انہی لوگوں کے اوپر کاروائی کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے مدھے پردیش کے ویدیشہ سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ